اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم مارکونی کو اس رول کی بات کرنے جا رہے ہیں ویری امپورٹنٹ ہے بچو سب سے پہلے آپ نے اس رول کو انڈسٹینڈ کرنے اگر آپ اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو یہ اس کا جو رییکشن ہے وہ ایزلی سمجھا جائے گا ڈیفنیشن میں بچو وہ کیا کہہ رہے ہیں دی اڈیشن آف این انسیمیٹیکل ری ایجنٹ یہ ہمارے پاس جو ایچ پی آرہے ہیں یہ انسیمیٹیکل ری ایجنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس جو лишь銀 ہے یہ انسیمیٹیکل الکین ہے اس الکین کے اندر آپ نے انسیمیٹیکل ری ایجنٹ کو ایڈ کرنا ہے اب نیکسٹ بات وہ کیا کہتے ہیں دے نیکٹیو پارٹ آف دے ایڈنگ ری ایجنٹ یہ جو آپ کے پاس ری ایجنٹ ہے اس کے جو نیکٹیو پارٹ جو کی بی ایر ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں گوز ٹو دی ایڈ کاربن اس کاربن پہ جائے گا کنسیسٹنگ ڈبل بانڈ اور جو کاربن ڈبل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہے ویسے کاربن یہ بھی ڈبل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ والا بھی ڈبل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہے to that کاربن کنسیسٹنگ ڈبل بانڈ جو ڈبل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہے which has least number یہ ہےMEIN باد بچو which has least number of hydrogen atom جو ڈبل بانڈ کے کم ایٹم رکھتا ہے یعنی اس کاربن کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا اور وہ کاربن ڈبل باؤن کے ساتھ اٹیچ ہے یہ جو کاربن ہے یہ دو ہائیڈوجن کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ والا کاربن ایک ہائیڈوجن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ نے انسیمیٹیکل جو ری ایجنٹ ایڈ کیے ہے اس کا جو نیکٹیف پارٹ ہے اس کاربن کے ساتھ جائے گا جو ڈبل باؤن کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس میں کم سے کم ہائیڈوجن لگے ہوئے ہیں تو بچو ہمیں پتہ ہے ایک جو ری ایجنٹ آپ ایڈ کرتے ہیں کہ اس کا پوزیف پارٹ ہوتا ہے اور ایک نیکٹیف پارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ادھر آپ کے پاس یہ پارشل پوزیف پوزیفٹی کو شو کرے گا اور یہ والا پارشل نیکٹیف کو شو کرے گا بچو یہ جو نیکٹیف ہے اس کاربن کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو نیکٹیف پارٹ ہے اور اس کا ایک بانٹ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور یہ جو نیکٹیو ہے یہ ایک ہائیڈروجن ادھر سے لے لے گا وہ جو سمپل یہ رییکشن ہے ایک تھری سی سنگل بانڈ سی ایچ اور اسی کے ساتھ بچو آپ کے پاس کیا لگا ہوا ہے یہ بی آر جو نیکٹیو ہے یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو آپ اوپر بی آر لکھ لیں یا نیچے بی آر لکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ ڈبل بانڈ تھا جب یہ نیکٹیو نے ادھر اٹیک کیا تو ایک جو بانڈ تھا وہ ٹوٹ گیا باقی ایک بانڈ رہ گیا بچو اور جو سی ایچ ٹو ہے انہوں نے بھی ایک ہائیڈروجن اس نے بھی ایک ہائیڈروجن لے لیا تو آپ کے پاس یہ سی ایچ تھری بن گیا تو یہ تھی بچو مارکونکوز رول کی جو پرڈکشن تھی جو ایکوریٹ جو اس کے پرڈکشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ جو سمپل جو کومن رییکشن ہوتی ہیں اس میں سمپل اس کے ساتھ مطلب یہ جو آپ کے بی آر ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے مارکونکوز رول کی مطابق ہی کرنا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو ایڈنگ ری ایجنٹ ہوتا ہے اس کے جو نیکٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کاربون کے ساتھ جاتا ہے جو ڈبل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس میں کم سے کم نمبر او ہائیڈروجن بھی اٹیچ ہے آئی ہوپسو کہ بچو آپ نے اس کو انڈیسٹینٹ کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اللہ حافظ